ملکم بے خبروں کے سلسل کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے کچھ موسم کی تمولک بھر میں شدی سردی کی لہر جاری ہے بالا علاقوں شوالی بلوچستان میں پارا منفی ہو گیا ندی نالوں میں پانی جم گیا محکمہ موسمیات نے مزید تھنکی پیش گوئی کر دی ہے یقبستہ ہوائیں آج بلوچستان میں داخل ہوں گی جو کہ گلگت بلوچستان چطرال بالای پنجاب خیبر پخونخواہ اور اسلام آباد میں بارش ہو جو کہ پہاڑوں پر برپاری کا باعث بنیں گی لہور میں سردی نے پنجے گار لیے یقبستہ ہوائوں نے شہریوں کے دانت بجا دیئے پارا آٹھ سنٹی گریٹ تک گر گیا دھند اور اس موقع کے باعث نظام زندگی بری طرح متاثر ہے شہریوں نے تعلیمی داروں میں مزید ایک ہفتہ چھوٹیوں میں توسیح کا مطالبہ کیا ہے لہور میں سردی کا راج برقرار سرد ہواوں اور خون جماع دینی والی سردی نے شہریوں کے چکے چھڑا دیئے درجہ حرارت آٹھ ڈگری سنٹی گر تک پہنچ گیا شہریوں نے شدید سردی اور دھند کے پیش نظر تعلیمی داروں میں مزید ایک ہفتے کی توسیح کا بھی مطالبہ کر دیا تیس سال بعد اینی سردی پہی ہے ہنی مانگ رہے ہیں کہ بارش ہویا بہتر ہے بماریاں بڑیاں سارے سامنے ہیں سارے نظرے زکام بچے بمار سارا مسئلہ مسائل ہیں ہنی بتا دینے چاہیے دیئے بچے ہیں وہاں سے کرنا چاہیے دیا کہ کوئی توند پیاری سو مسئلے مسائل ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹیوں کا جو پیٹرن ہے نا وہ دسمبر کے بجائے اب جنوری میں شفٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ اوورال اگر ہم گلوبل وارمنگ کی سیچویشن دیکھیں تو سردی جو ہے وہ دسمبر سے شفٹ ہو کے جنوری میں آگئی ہے سردی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ بارش ہو جائے خوش سردی پڑھ رہی ہے جس سے بچوں اور بڑوں میں فلو کی بیماری چل رہی ہے بارش ہو جائے گی تو موسم اچھا ہو جائے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ پورے ہفتے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جبکہ شہری جو ہیں وہ بارش کی دعا ماغ رہے ہیں تاکہ سموگ میں کمی ہو سکے کیمرمن شاہد بشیر کے ساتھ محمد فیصل خان نیوز ون لہو